عربی زبان میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب بکو کہتے ہیں یعنی کتاب سنتی آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے میں آپ کو اسی کتاب کے حوالے سے ایک اور کتاب سے متعارف کرانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید وہ قرآن مزید ہے لیکن نہیں یہ ایک اور کتاب ہے جسے میں یہ کہوں گا کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے جسے ہم کتاب زندگی کہہ سکتے ہیں کتاب زندگی جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آرثر میں آپ ہم خود ہیں ہم ہی اس کتاب کو لکھ رہے ہیں کوئی پندرہ سال سے لکھ رہا ہے کوئی سولہ سال سے لکھ رہا ہے کوئی بیس سال سے لکھ رہا ہے کسی کو چالیس سال ہو گئے ہوں گے لکھتے ہوئے لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آرثر ہم خود ہیں اور کسی کو جورت نہیں ہے کہ ہماری اس کتاب میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ دے ایک صفحہ ہم روزانہ لکھتے ہیں پلٹ دیتے ہیں پھر لکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر جب دن گزرتا ہے اسے پلٹ دیتے ہیں پھر اکلے صفحے کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک دن ایسا ہوگا جب ہم آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے اس کتاب کا اور اس دن ہماری آنکھ بند ہوتے ہی یہ کتاب بھی ہمارے ساتھ بند کر دی جائے گی اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائے گا اور کہے گا کہ اکرہ کتابک پڑھ اپنی کتاب کفابی نفسکل یوم علیکہ حسیبہ آج تو اپنا حساب کرنے کے لئے خود کافی ہے یعنی یہ وہ کتاب کتاب زندگی جسے ہمارے آمال نامے کے طور پر ہمیں پکڑایا جائے گا اور آمال نامہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے ریزلڈ کارڈ بھی آمال نامہ ہی ہوتا ہے بچہ فیل یا باس ہونے کے بعد اپنا آمال نامہ ہی پیش کرتا ہے نا کہ جی یہ ہے میرا آمال نامہ کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں خود یہ ہمارے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے اس کے لئے ہمیں اس دنیا کی زندگی کو سمجھنا پڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی دار الامتحان ہے ایسی ہے نا ہم کہتے ہیں یہ دنیا بھی زندگی دار الامتحان ہے گویا ہم سب اس دار الامتحان میں رہتے ہیں تو ہم سب کیا ہوئے ہم سب تعلیم علم ہوئے کمرہ امتحان میں کون آتا ہے سٹوڈنٹ ہی آتا ہے نا تو ہم سب سٹوڈنٹس ہیں اور سٹوڈنٹس ایک سلیبس کے تحت محنت کرتے ہیں اور اسی میں سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے لہٰذا ہمیں بھی ایک سلیبس دے دیا گیا زندگی گزارنے کے لیے اسی کے مطابق ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہوتی ہے اور وہ ہے نتیجے کا دن ریزلٹ ہے ریزلٹ ہے وہ دن ہوتا ہے جس دن ریزلٹ آناؤنس ہوتا ہے اور قیامت کا دن وہی ریزلٹ ہے ہم سب اس دنیا میں تعلیم علم کی حیثیت سے زندگی گزارنے ہمیں جو سلیبس دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم محنت کر رہے ہیں روز ہمیں کوئی نہ کوئی امتحان جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ریزلٹ آناؤنس ہوگا اور یہ آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ ریزلٹ ایک کو دو طرح کی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک وہ جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ جو فیل ہونے والے طلب آئے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاس نہیں ہونا پاس ہونے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کی تھی ہم نے پاس ہونے یہ جو دو مقام آتے ہیں سوت الحاق کا اور سوت الانشکاق وہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ جو ریزلٹ کارڈ ہے نا ریزلٹ ڈے کو پاس ہونے والا جو سٹوڈنٹ ہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا عزاز کے ساتھ اور فیل ہونے والے کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لہذا سوت الانشکاق میں ذکر کیا گیا ہے جسے اس کا ریزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا اس کا آسان حساب ہوگا اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس کی حلطیوں کو اگنور کیا جائے گا اللہ کے رسول سے ہم دعا مانگ رہے تھے اللہ ہم حاسبنی حسابنی یسیرہ کہ اللہ میرا بھی آسان حساب لینا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے نام اعمال پر نظر ڈالی جائے گی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا خلطیوں کو اگنور کیا جائے گا اور اسے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ ہمارا بھی آسان حساب لے کہ اللہم حاسبنی حسابنی یسیرہ پاس ہونے کی خوشی کو سٹوڈنٹ سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر بالوں کے طرف لوٹے گا یہی بات ستوڈنٹ الحاقہ میں بیان کی گئی کہ فاما من اوٹیا کتابہو بی جمینی ہی فیقولو ہاؤ مکرہو کتابیہ جیسے اس کا ریزلٹ کارڈ اس کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سب کو دکھاتا پھلے گا خوشی سے کہ دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ میں پاس ہوتا ہے بالکل اس بچے کی طرح جب بچہ پاس ہوتا ہے تو گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے وہ اپنا ریزلٹ کارڈ لے کے اس کے آگے آ جاتا ہے اور اسے اپنا ریزلٹ کارڈ دکھاتا ہے کہ یہ میرا ریزلٹ ہے اور کیا کہے گا کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا ریزلٹ مل کر ہی رہے گا پھر آگے اس کا انعام ذکر کیا گیا ہے فَهُوَ فِي عِشَتِ الرَّادِيَح پھر وہ من چاہی زندگی میں ہوگا کہاں فِي جَنَّتِ النْعَالِيَح ایک بلند باغ میں جس میں شاخیں جو ہیں پھلوں کی وہ جھکی ہوئے ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کُلُو اشْرَبُوا حَنِيَم بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَح کھاؤ پیو مزے سے ان عامال کے بدلے میں جو تم گزرے دنوں میں کر کر آئے ہو تو یہ کامیاب ہونے والے طالب علم کا حال اللہ تعالی نے ذکر کیا دو مقامات اس کے برقس وہ طالب علم بھی ہوں گے جو فیل ہونے والے ہوں گے اور جب طالب علم کو بتا دیا جائے گا اگر پاس ہوں گے اب تو آپ کو ریزلٹ کار دائیں ہاتھ میں ملے گا اور اگر فیل ہوں گے تو بائیں ہاتھ میں تو جیسے میں نے کہا کہ ہرسٹوڈرین کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاس ہونے ہیں فیل ہونے ہیں تو جس نے فیل ہونے ہیں مجھے بتائیے اپنا بائیں ہاتھ کبھی بھی وہ آگے رکھے گا وہ اپنا بائیں ہاتھ پیچھے ہی رکھے گا کہ شاید ہاتھ نظر نہ آئے تو مجھے ریزلٹ کار نہ ملے لیکن اللہ تعالی نے سورت الانشکاق میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا عَزَحْرِهِ جسے اس کا ریزلٹ کارڈ اس کی پیٹھ کے بھی جہ سے بکڑایا جائے گا وہ کیا کرے گا تو وہ موت کو پکارے گا فَسَوْفَ يَدْعُ سُبُورَا وہ موت کو پکارے گا ہلاکت کو پکارے گا چیخے گا چلایا گا کہ میں تو بھر آگیا اور یہی بات سورت الانشکاق میں بیان کی وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِشْحِمَالِهِ جسے اس کے ریزلٹ کارڈ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا فَيَكُولُو يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَا كِتَابِيَا کاش مجھے میرا ریزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَا اور اے کاش مجھے اپنے مارکس پتا ہی نہ ہوتے اب یہ وہ خواہشات ہیں جو ایک ناکام تعلیم علم کی ہوتی ہیں کہ کاش آج ریزلٹ اناوس ہی نہ ہوتا کاش میرا پیپر ہی گم ہو جاتا کاش ریکارڈ روم کوئی آگ لگ جاتی تو یہ ساری وہ خواہشات ہیں اب مجھے بتائیے دو مقامات قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ کس کا ذکر ہے یہ ہمارا ذکر نہیں ہے لیکن آپ نے کتنی بطاق قرآن مجید پڑھتے ہوئے سوط الانشکاق بھی پڑھی ہوگی اکثر نماز میں بھی سنتے ہیں سوط الحاقہ بھی پڑھی ہوگی لیکن آپ ان دونوں مقامات پر کبھی رکے نہیں رکے کیوں نہیں رکے اس لیے کہ آپ کا یہ ذکر ہے لیکن ایسی زبان میں ہے جو زبان آپ کی نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو پڑھ کر گزر گئے حالانکہ وہ آپ کا ہی ذکر تھا اگر آپ کو سمجھ آتا تو آپ وہاں رکھتے اور دیکھتے چیک کرتے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں میں اپنا ریزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں لینے والے کام کر رہا ہوں یا بائیں ہاتھ میں لینے والے کام کر رہا ہوں تو یہ اپنا ذکر سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے قرآن کے زبان سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان فرمائے اس کو اور ہمیں قرآن مجید کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبق کی طرف چلتے ہیں جی کل ہم نے لسان القرآن کورس کا باقاعدہ آخاز کر دیا الحمدللہ ہم نے علیف بے سے شروع کیا تھا علیف بے جو ہوتی ہے وہ عربی زبان میں حروف الحجاہ کہلاتی ہے اور عربی میں انہیں علیف بے نہیں کہا جاتا بلکہ علیف با کہا جاتا ہے اس کا اصول میں نے بتا دیا تھا کہ وہ تمام حروف اردو کے حروف تحجی جن کے آخر میں اے آتا ہے اسے آپ نے عربی میں آ کے ساتھ پڑھنا ہے رے کو را پڑھنا ہے فے کو فا پڑھنا ہے ہے کو ہا پڑھنا ہے اور باقی جو اے کے ساتھ نہیں ہیں ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں مثلا جیم کو جیم ہی پڑھنا ہے کاف کو کافی پڑھنا ہے لام کو لام ہی پڑھنا ہے حروف الحجاہ کی کل تعداد اٹھائیس تھی ہم نے دیکھا اکثر علماء کے نزدیک اٹھائیس ہے کچھ نے حمزہ کو بھی شامل کر کے انتیس بنا دی ہے لیکن اٹھائیس والے کہتے ہیں کہ حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے علف ہی حمزہ ہو جاتا ہے جب علف پر تین حرکتوں میں سے کوئی حرکت آجائے اور حرکتیں تین ہی ہیں بنیادی زیر زبر اور پیش زیر حرف کے نیچے لگتی ہے زبر اور پیش اوپر لگتی ہے تین حرکتیں ہیں اور حرکت کا اپوزیٹ سکون ہوتا ہے لہٰذا علامت سکون یا علامت جزم جو ہے یہ بھی اگر علف پر آجائے تو وہ علف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے تو گویا علف اور حمزہ کا فرق آپ نے سمجھ لیا کہ وہ علف جس پر کوئی حرکت ہو یا علامت سکون ہو وہ علف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا اور بغیر حرکت یا سکون کی علامت کے علف کہلائے گا حروف و حرکات و علامات کی ملنے سے لفظ ہم نے دیکھا بنے لفظ دو طرح کے تھے با معنی بے معنی بے معنی کو ہم نے سلیبس سے آؤٹ کر دیا با معنی کو پڑھنا شروع کیا اور ہمارے سامنے بات یہ ہے کہ با معنی لفظ کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں اور کلمہ جو ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے اسم فیل اور حرف وہ ہے قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ گرامر کے ادبار سے کلمہ ہے اور کلمہ کی کسی نہ کسی ایک قسم میں داخل ہے یا وہ اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا مثلا آپ نے ست الفاتحہ پڑھنی شروع کی تو الحمدو آپ کے سامنے لفظ آیا یا تو الحمدو یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہر لفظ کو ہم دیکھتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کورس کے استثام پر اس قابل ہوں گے کہ آپ قرآن مجید سے کم از کم اسماع افعال اور حروف کو الگ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے سلیبس میں مین تین چیزیں یہ پڑھنی ہیں اسم فیل اور حرف اور اگر ہم یہ تین اچھی طرح پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جملہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے اور پھر جملے کی دو اقسام پڑھ کے انشاءاللہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی احادیث سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اس کے لئے تین شرطیں میں نے رکھی تھی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ شرائط پوری نہیں کرتے تو پھر یہ جو ریزرڈز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ممکن نہیں ہوں گے شرط نمبر ایک ریگولیریٹی شرط نمبر دو پنکچویلیٹی اور شرط نمبر تین ہاں جی اپنی اقل استعمال نہیں کرنی ہے جو پڑھا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ ذکر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا عبداللہ اب ہم اسم کو پاگادہ شروع کرتے ہیں آج آپ انشاءاللہ عربی میں دیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں کلمہ کی قسم ہے اسم اگر میں آپ سے موچھوں اسم کی انگریزی کیا ہوگی آپ کے خیال میں تو آپ کا جواب کیا ہوگا ناؤن لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اسم کی انگریزی ناؤن نہیں ہوگی اسم کی انگریزی اسم ہی ہوگی اس لیے کہ ناؤن جو ہے وہ اسم میں داخل ہے بات سمجھ میں آگئی اگر آپ اسم کو ناؤن کہہ دیتے ہیں نا تو پھر بس وہ ناؤن ہی آپ کے ذہن میں ہوگا جبکہ ہم اسم میں پروناؤن کو بھی شامل کریں گے فالو کر رہے ہیں نا یعنی اسم کو آپ نے اسم ہی کہنا ہے عربی میں آپ نے ناؤن نہیں کہنا ہے اسے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو آپ ورس نہ کہیں ایسی ہے نا ورس نہ کہیں اس کی آیت کو آیت ہی کہیں کہ وہ ایک آیت ہے تو اسی طرح کلیمہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے اسم اردو میں بھی اسم ہے عربی میں بھی اسم ہے فارسی میں بھی اسم ہے اور انگریزی میں بھی اسم ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسم is equal to now ہاں کچھ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی مثلا میں آپ سے مجھے اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں ہاں اسم کے معنی ہے نام میں نے آپ سے بجھے کہ آپ کا اسم محمد ساکر ٹھیک ہے میں نے کہا جی آپ کا اسم انہوں نے کہا محمد ساکر تو گویا انہوں نے اپنا نام بتا دیا تو اسم کے معنی ہے نام تو یہ اس کے لخوی معنی ہے اسم کے لفظی معنی کیا ہے نام اب ہم دیکھیں گے کہ عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہوگا اسم کس کس کا نام ہوگا تو پہلی ٹیٹیکری ہے اسم نام ہوگا کسی شخص کا ہر شخص کا نام جو ہے وہ اسم کنسیڈر کیا جائے گا اب ہم دیکھ رہے ہیں اسم میں کیا کیا آ سکتا ہے سمجھا رہی ہے نا کیونکہ اسم کو ہم نے پہچاننا ہے عربی زبان میں کسی شخص کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا آپ سب کا نام اسم ہے ساکب اسم ہے عبداللہ اسم ہے صحیح عبدالرحمن اسم ہے ہم دو اسم جو ہے وہ یاد رکھیں گے جو ہماری پوری کلاس میں ہماری ہلپ کریں گے ایک ہے جی زائد یہ ہمارا ریگولر سٹوڈنٹ ہوگا انشاءاللہ انڈ تک آپ چھوٹی کر لیں گے یہ چھوٹی نہیں کرے گا انشاءاللہ تو زائد اس کی ایک ایک زمپل ہوگی اور ایک فیمیل رکھ لیتے ہیں مریم تو اسم جو ہے یہ شخص کا نام ہوگا اسم اور کس کا نام ہو سکتا ہے اسم نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا ہر چیز کا نام اسم کنسیڈر کیا جائے گا مثلا کتاب صحیح یہ اسم ہے کلم عربی کا لفظ ہے اسم ہے مزاقی بات کرسی عربی کا لفظ ہے اور اسم ہے کرسی کو عربی میں کرسی کہتے ہیں اسمیں اور کون کون سے نام آئیں گے اسمیں نام آ سکتا ہے جگہ کا جگہ کا ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے مثلا گھر ایک جگہ ہے نا تو عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں بائیت بائیت مسجد ایک جگہ ہے عربی میں مسجد کو مسجد کہتے ہیں مکہ ایک جگہ ہے تو یہ بھی اسم میں داخل ہو جائے گا تو یہ تین تو وہ چیزیں تھیں جو آپ بچمن میں کھیلتے آئے ہیں نام چیز جگہ شہر تو یہاں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں جی یہ جو اسم ہے یہ کسی شخص کا نام ہے کسی چیز کا نام ہے کسی جگہ کا نام ہے اب ہم مزید اسمیں ایڈ کرتے ہیں کہ اسمیں اور کیا کیا ایڈ ہو سکتا ہے تو اسمیں ایک اور چوتھا نام بھی شامل ہوگا اور وہ ہوگا جی کام کا نام کام کا نام یہ چار جو ہیں نام ہے ذہن میں رکھئے گا شخص کا نام آپ کا نام ہے ایک چیز کا نام یہ ایک چیز ہے اس کا نام ہے جگہ کا نام یہ ایک جگہ ہے اس کا ایک نام ہے ایک ہے کام کا نام آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت پڑھ رہے ہیں نا تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نام کیا پڑھنا یہ پڑھنا کام کا نام ہے نا میں کیا کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نام کیا پڑھانا آپ یہ کام کس حالت میں کر رہے ہیں بیٹھ کر تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے میں یہ کام کر رہا ہوں کھڑے ہو کر تو کھڑا ہونا بھی ایک کام ہے تو اردو میں جتنے بھی نانا والے ہیں نا آنا جانا یہ کام نہیں ہے کام ہی ہے کھانا چھوٹا کام ہے پینا سونا جاگنا یہ سب کاموں کے نام ہیں آپ کے ذہن میں ہوگا شاید یہ تو فیل ہوتے ہیں اس کے لئے تیسری شرط دوبارہ پڑھ لیجئے گا صحیح ہے نا تیسری شرط کونسی ہے تو عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے مثلا عربی میں ایک کام کرتے ہیں انفاق انفاق کسے کہتے ہیں خرج کرنے کو انفاق کے معنی ہے خرج کرنا تو عربی کا لفظ ہے عربی زبان میں ایک کام کا نام ہے زرب زرب کے معنی ہے مارنا طالب علم کو لازمی یہ یاد رہنا چاہیے ہماری گھڑ پڑے بس اس وقت سے ہوئی ہیں جب سے زرب نکلی ہے تو یہ کام کے نام ہے اچھا جی اس میں ایک تو چیز آگی نام اور نام کس کس کے شخص کا چیز کا جگہ کا کام کا اس میں جو دوسری چیز استعمال ہوگی نا وہ ہوگی جی زمائر یعنی پرو ناؤنس آ رہی ہے نا بات ہم سمجھ اگر آپ اسم کو صرف ناؤن کہیں گے نا تو پھر آپ پرو ناؤنس نہیں ڈال سکتے اسم میں کیونکہ آپ کو بتائیں انگلیش میں ناؤن الگ کٹیگری ہے پرو ناؤن الگ کٹیگری ہے ایسے ہی ہے نا لیکن عربی میں ناؤن بھی اسم میں شامل ہے پرو ناؤن بھی اسم میں شامل ہے ٹھیک ہے اس وقت میں آپ کو پرو ناؤنس نہیں پڑھا رہا صرف چند پرو ناؤنس کی ایکزمپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مثلا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا تو میں کو عربی میں کہتے ہیں انہ کہ میں انہ ہی نہیں ہوتی انہ میں ہی ہوتی ہے نا تو انہ جو ہے یہ میں اوکے جی پھر عربی زبان میں حازہ یہ یہ بھی ایک پرو ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح عربی زبان میں ایک اور پرو ناؤن آپ کو ملے گا اللذی اس کے معنی ہوتا ہے جو کلیر جو تو یہ پرو ناؤنس کی تین ایکزمپلز میں سامنے رکھ دی ہیں انشاءاللہ جب پرو ناؤنس پڑھیں گے تفصیل سے تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا کلیر ہو گیا تھی تو اسم کو ہم پہچاننے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اس میں ایک تو آگے ناؤنس ناؤنس نام کس کس کے شخص چیز جگہ کام اس میں آگے پرو ناؤنس وہ پرسنل پرو ناؤنس بھی ہو سکتے ہیں وہ ڈیمونسٹریٹیو پرو ناؤنس بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کنجنکٹیو پرو ناؤنس بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تینوں جو ہیں ایک ایک پرو ناؤنس کی میں نے ایکزمپل آپ سامنے رکھتی ہے اس میں اور کیا کیا شامل ہوگا تو نوٹ کر لیں اس میں تیسی چیز شامل ہوگی صفات جسے آپ انگریزی میں ایجیکٹیو کہتے ہیں اب انگریزی میں آپ ایجیکٹیو میں الگ سے پڑھتے ہیں ایسے ہی نا لیکن عربی میں ایجیکٹیو جو ہے یہ بھی اسم ہی شمار کیا جاتا ہے ایجیکٹیو کسے کہتے ہیں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا ٹھیک مثلا میں زید کی اچھائی بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں زید بہت صالح ہے تو صالح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی نیک کے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جی زید جمیل ہے اب آپ نہیں پریشانی ہونا کہ زید تو زید ہے زید جمیل کیسے ہو گیا ٹھیک ہے جمیل کے معنی خوبصورت کیا ہے تو ہمیں یہ چیز بہت تنگ کرے گی ہم نے اپنے نام بھی جو ہے نا صفاتی نام رکھے ہیں صحیح عرب کے ہموں میں جمیل نہیں ہوتا تو صالح جمیل اوکے یہ عام صفات ہیں آپ کی اچھا صفات میں بہت ڈیٹیل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے صفات میں آپ عام طور پر صفات ہی نہیں سمجھتے ہیں لیکن صفات میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں صفات میں کلرز بھی آ جاتے ہیں مثلا بلیک کو عربی میں کہتے ہیں اسود حجرین اسود ہے نا اسود بلیک تو ایک کلر بھی صفات میں آتا ہے کلر بھی ایجیکٹیو میں آتا ہے ذہر میں رکھے گا سرخ کو کہتے ہیں احمر حلال احمر ٹھیک ہے تو یہ کلر بھی صفات میں آتے ہیں اب ہم نے دیکھا تھا ناؤن میں کیا کیا آتے ہیں چار چیزیں آگئے اب ہم صفات میں دیکھ رہے ہیں کہ صفات میں اور کیا کیا آ سکتا ہے صفات میں ایک تو سمپل صفت کا جو کنسپٹ ہے آپ کا اچھائی یا برائی کلرز بھی صفات ہی ہوتی ہیں کلرز بھی صفات میں آئیں گے اچھا صفات میں اور کیا کیا آ سکتے ہیں صفات میں اکبر آئے گا جی اکبر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بھی کیا ہے صفات میں اصغر بھی آئے گا یہ جو اکبر اور اصغر ہیں نا یہ بھائی لگ رہے ہیں نا دونوں تو یہ جو اکبر اور اصغر ہیں یہ اصل میں صفات میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا مجھے بتائیے ماشرہ صاحب پڑے لکھے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جو بگ ہے بگ ایک ایجیکٹیو ہے نا بگ بگ کے کیا مان ہے بڑا بگ کے لئے ہم ایک لفظ اسنمال کرتے ہیں بگر بگر کے کیا مطلب ہوتا ہے کمپیر کریں دو کا تو ہم کہیں گے ہیس بگر دین ٹھیک ہے اس سے بڑا اور ایک ہے بگیسٹ تو یہ ایجیکٹیوز میں ڈگریز ہوتی ہیں بگ بگر بگیسٹ شورٹ شورٹر شورٹسٹ ہم نے یہ چیزیں یاد کی تھی ٹال ٹالر ٹالیسٹ یہاں تک کہ ہم نے پکا کر لیا کہ جب ہمارا سامنے آئی گوڈ تو ہم نے کہا جی گوڈر اور گوڈیسٹ لیکن پھر بتایا گیا ہمیں کہ نہیں گوڈ کی جو ہے وہ بیٹر اور بیسٹ ہوتی ہے صحیح وہ پھر آپ کے علم میں بعد میں آیا لیکن فارمولا آپ کو رٹا دیا گیا تو ایکچولی کمپیرٹیو اور سوپر لیٹیو ڈگری کیلئے عربی زبان میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اکبر کبیر کہتے ہیں بڑے کو اکبر کمپیرٹیو کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے اور سوپر لیٹیو کیلئے بھی اس لئے آپ ازان میں سنتے ہیں اللہ اکبر سنتے ہیں نا تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے سمجھ میں آگی نا تو گویا اکبر کے معنی کسی سے بڑا بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑا بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں گھر میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اکبر اور اصغر جو ہے یہ صغیر سے نکلا ہے صغیر چھوٹا ہوتا ہے اور اصغر کمپیرٹی ورس اپلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے اوکے جی تو یہ بھی صفات ہوتی ہے اوکے اچھا جی اس کے بعد اب میں ایک مزے کی صفات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں صفات میں ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا آتا ہے پھر ریوائز کرنے صفات میں ایک تو نارمل صفت جو آپ کا کنسپٹ ہے صفات میں کلرز آج میں بھی آپ کو پتا ہوں پہلے لیکن اگر نہیں پتا تھے تو آپ کو بس جلگے کلرز بھی ایجیکٹیوز ہی ہوتے ہیں ڈگریز جو ایجیکٹیوز کی ہوتی ہیں وہ بھی صفات میں ہی آ جاتی ہیں اور صفات میں کیا کیا آتا ہے صفات میں اور یہ ہی آتا ہے دیکھیں جی مجھے بتائیے اردن میں کہہ رہا ہوں جی سجدہ کرنا یہ کیا ہے سجدہ کرنا ماشاءاللہ یہ کام کا نام ہے کام کا نام ہے نا سجدہ کرنا تو جو سجدہ کرنا ہوگا نا اس کی جو عربی ہوگی نا وہ ہوگی جی سجود سجدہ کرنے کی عربی ہے سجود اچھا یہ جو سجدہ کرنے کا کام کوئی پرفارم کر رہا ہے نا جو سجدہ کر رہا ہے جو سجدہ کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے ساجد ہے یہ کیا کہیں گے ساجد ساجد کسے کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو ایک کام ہے اس کو پرفارم کر رہا ہے وہ تو آپ اپنے ساجد دیکھ لیں ماشاءاللہ فیملی میں آپ کے ساجد ہوں گے ٹھیک اچھا ساجد سجدہ کرنے والا زیاد فرض کیا وہ سجدہ کر رہا ہے نا تو آپ کہتے ہیں یار زیاد ساجد ہے ٹھیک ہے کیونکہ زیاد اس وقت پرفارم کر رہا ہے سجدہ اگر زیاد بہت زیادہ سجدہ کرے نا ٹھیک پچاس انز بنے تو بھی سجدہ کر دیا اس نے سینچری کی تو بھی سجدہ کر دیا ڈیٹھ سو کیا پھر سجدہ کر دیا تو اب اسے ساجد نہیں کہیں گے اب اسے کہیں گے یار یہ سجاد ہے کیا ہے یہ سجاد تو سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا فالو کریں اچھا دو بھائی ہیں زیاد اور حامد زیاد حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے زیاد حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد سب میں دیکھیں سجدہ نظر آ رہا ہے نا لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے نہ سجاد میں نہ اسجد میں عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا اچھا اب جس کو سجدہ کیا جائے گا ہم مسلمان ہیں ہم نے کسی سجدہ کرنا ہے اللہ کو تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے نا عربی میں اسے کہیں گے یہ مسجود ہے یہ مسجود ہے تو یہ ساری بھی صفات ہیں ہمارے ہاں یہ نام ہے اصل میں ٹھیک ہے نا تو صفات میں آپ نے انہیں بھی شامل کرنا ہے ایسی چیزوں کو مثلا صفات کو ذرا بس تھوڑا سا ایک مردہ پھر وائز کر لیں صفت ایک سمپل کانسیپٹ ہے عربی کے علاوہ صفت کسے کہتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں کہ یہ کسی ناؤن کو کالیفائی کرتا ہے صحیح ہے تو آپ نے کہا اچھا جی نیک برا بس آپ کی صفات اتنی ہی ہیں ایک چیز ایڈ ہوئی آپ کے علم میں کہ عربی میں جو کلرز ہیں نا یہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں اوکے آپ کے علم میں یہ بھی ایڈ ہوا کہ عربی زبان میں جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کے لیے لفظی استعمال ہوتے ہیں نا وہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں اور آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ ایک کام جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اس وقت پرفارم کرنے والا اس وقت پرفارم کرنے والا وہ بھی صفت کہلائے گا جو کہ مثلا سجدہ کرنا ہے تو وہ ساجد بن گیا جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجود بن گیا جو بار بار سجدہ کر رہا ہے اسے سجاد اور جو کسی سے زیادہ کام میں کر رہا ہے تو یہ اسجد بالکل اکبر کی پیٹرن کا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی یہاں سے میں نے لے کے آیا ہوں نا تو یہ اسجد آپ یہاں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں بس یہ تین ہی رکھیں ساجد سجاد اور مسجود اسجد آپ کا یہ کمپیلیٹیو اور سپریٹیو وگر میں آجے گا اب مجھے بتائیے جی ایک کام ہے عبادت کرنا ایک کام کا نام ہے نا عبادت کرنا عربی میں اس کے لئے لفظ استعمال ہوگا عبادہ عبادت کرنے والا کیا کہلائے گا آپ کی نصدیق عابد عبادت کرنے والا عابد اچھا جس کی عبادت کی جاری ہے اسے کیا کہیں گے معبود فالو کر رہے ہیں نا ٹھیک ایک کام ہے قتل کرنا یہ بھی کام ہے اچھا جو قتل کرے گا اسے کیا کہیں گے قاتل اور جو ہوگا بچارہ مقتول فالو کر رہے ہیں نا تو یہ قاتل مقتول ساجد مسجود عابد معبود ٹھیک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے خاص طور پر کلیر تو الحمدللہ جی ہمارا اس میں مزید کیا کیا آ سکتا ہے وہ اس وقت آپ کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن یہ چیزیں تو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لئے آپ نے لفظ کے میننگز پہ غور کرنا ہے یعنی ایک ہوتا ہے علامت سے پہچاننا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آجے گی کہ اسم کو آپ علامت سے کیسے پہچانیں گے علامت ہوتی ہے جسے فوراں پہچانا جائے آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہے اور آپ کو اس کی داڑی نظر آگی ٹھیک تو آپ نے داڑی سے فوراں پہچان لیا کہ آدمی ہیں ایسے ہیں نا اور آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے اور پورا ڈھکا ہوا ہے تو آپ نے علامت دیکھی اور پہچان لیا کہ کوئی عورت ہے ایک ہوتی علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے اسے پہچاننا تو یہ جو ہیں یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں لفظ کے میننگز آپ کو معلوم ہونے چاہئے کہ لفظ کے میننگز کیا ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ان میننگز میں کسی جگہ پر فٹ ہو رہا ہے اگر فٹ ہو رہا ہے تو اس کا انطلب ہے یہ اسم ہے اوکی جی جی ابراہر صاحب میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے اور اگر اسم ہے تو اس میں کس کیٹرگری میں جا رہا ہے اوکی جی ماشاءاللہ آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں مدرسہ مدرسہ اسم ہے اور یہ نام میں ہے جگہ کے نام میں شامل ہے ایک جگہ ہے اس کو آپ مدرسہ کہتے ہیں ایکسلنٹ ٹھیک جی حسن کیار ہے جی حسن آپ کے سامنے ایک لفظ دیکھ رہا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اسم میں لکھوں گا کیوں پڑھا ہے اسم میں رہا ہوں تو میں فیل کا کیسے پوچھ سکتا ہوں آپ نے پس یہ بتانا ہے کہ اسم جو ہے ان میں سے تین جو میین کیٹاگریز نے پڑھی ان میں سے ایک اس جگہ پر فال کر رہا ہے یہ کونسی کیٹاگریز ہے میں نے بتا ہے یہ وہ کیٹاگریز جس میں آپ نے مییننگز پر غور کرنا ہے مییننگز پر غور کرنا ہے مییننگز پر آپ کب غور کریں گے جب آپ کو مییننگز آتے ہوں گے تب ہی غور کریں گے نا اگر مییننگز نہیں آتے تو غور کریں گے لیکن ماشاء اللہ آپ ذہین لوگ ہیں آپ پھر بھی کریں گے اور حسن کر رہا ہے ٹھیک ہے نا حسن ناہنو کے مییننگز بتا ہے نہیں بتا نا لیکن غور کر رہا ہے حسن کے یہ اسم ہے کے نہیں میں نے کہا ہے کہ یہ جو کیٹاگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وہ ہیں جن کے مییننگز پر غور کر کے آپ نے ریزلٹ نکال لے ہیں اگر مییننگز نہیں آتے تو پوچھیں پوچھیں ہیں ہاں اس کا مییننگ کیا ہے اس کا مییننگ ہے ہم تو یہ اسم کی کس کیٹاگریز میں آ رہا ہے زمائر میں ماشاء اللہ زمائر میں آ رہا ہے اسم ہی ہے زمائر جی عبداللہ ریڈی پکی بات شاوش مجھے آپ بتاؤ قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کے سامنے لفظ آ گیا جی زالکہ ایک اسم ہے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا مجھے صرف یہ جواب چاہیے کہ اسم کی یہ کس کیٹاگریز میں آ رہا ہے یہ نام میں آ رہا ہے یا زمائر میں آ رہا ہے یا صفات میں آ رہا ہے زمائر میں آ رہا ہے زالکہ کے معنی ہیں وہ that اور that جو ہے یہ اشارہ ہوتا ہے تو یہ زمائر جو ہے نا تین طرح کے ہوتے ہیں میں نے بتایا پرسنل پروناؤنز بھی ہوتے ہیں ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنز بھی ہوتے ہیں اور ریلیٹیو پروناؤنز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا شاوش عبدالعبان آپ نے مجھے بتانا ہے کہ طویل ایک اسم ہے اسم کی کس کیٹاگری میں آ رہا ہے شابش طویل چیز ہے طویل کی کیا منہاتے ہیں طویل کے منہات کیا کہہ رہا ہے خاص طویل یار میں نے پہلی شاہد رکھی ہے مینیز نہیں بتا پوچھ لیں جس کے مینیز بتا ہے وہ غور کر رہے ہیں جس کے نہیں بتا پوچھیں اس کے مینیز ہیں لمبا کس میں آ رہا ہے صفات صفات میں پکی بات ہے ٹھیک ہے صفت میں آ رہا ہے کیونکہ لمبا جو ہے یہ quality ہے صحیح adjective میں آ رہا ہے جی آپ کا نام کیا ہے آصف جی سین والا کے سواد والا سواد والا مجھے بتائیے مرہوم اسم کی کونسی کٹیگری میں آ رہا ہے صفات میں آ رہا ہے صفات میں تھوڑا سا اور چھوچ کھولیں ایک تو سیمپل صفات ہیں ایک کلرز والی صفات ہیں ایک کمپیریزن والی صفات ہیں ٹھیک ہے اور ایک یہ والی صفات ہیں یہ والی صفات ہیں ماشاءاللہ یعنی رحم کرنا ایک کام ہے ٹھیک ہے راہم کہیں گے رحم کرنے والے کو اور مرہوم کہیں گے جس پر رحم کیا جائے گا ماشاءاللہ ہاں جی آصف بھی ہو گئے حسن بھی ہو گئے ساکب جی ساکب آپ مجھے بتائیے یہ ایک لفظ ہے جی میں نے دو حرکتیں اس پر ڈالی ہیں آپ اگر زبر پڑھیں تو کیا پڑھیں گے چلیں پہلے زیر پڑھیں کیا لفظ ہے مولم اور زبر پڑھیں مولم مولم اور مولم ٹھیک ہے اچھا مولم کے معنی ہوتے ہیں ٹیج کرنے والا اوکے اور مولم کے معنی ہیں جس کو ٹیج کیا جاتا ہے فالو کر رہے ہیں مولم کے معنی کیا ہے ٹیج کرنے والا اور مولم کے معنی ہیں جس کو ٹیج کیا جا رہا ہو یعنی سٹوڈنٹ تو ایسے لفظوں میں بہت آپ نے خیال کرنا ہے یعنی وہ لفظ جس کے شروع میں میم ہو پیش والا پیش والا میم ہونا اس میں زبر زیر کی بڑی اہمیت ہے جو لفظ میم پیش سے شروع ہوتا ہوں نا ربی میں میم کی پیش کے ساتھ اس میں زبر زیر کی بڑی اہمیت ہے مطنعہ آپ حیصل آباز سے لاہور پہنچیں گے کیسے لاہور میں ہے تو آپ مجھے مولم کہیں گے کہ حامیر صاحب ہمارے مولم ہیں اور فیصل آباز آکے آپ مجھے مولم بنا دیتے ہیں کہ ہمارے مولم حامیر صاحب نے ہمیں پڑھایا ٹھیک ہے تو ہمارے پنجابی میں مولم کہتے ہیں مولم کو بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہاں پر خصوصی حیال رکھنا ہے کہ میم پیش سے جب بھی کوئی لفظ شروع اور رہا ہے میم پیش کے ساتھ تو جس پہ زیر ہوگی نا وہ اس کام کو کرنے والا ہوگا اور جس پہ زبر ہوگی نا اس پہ وہ کام کیا جا رہا ہوگا اوکے مثلا ایک لفظ آپ کو اور دیتا ہوں میں ایک لفظ ہے جی ٹھیک ہے اسے زیر کے ساتھ بنیں گے تو کیا بنے گا منتظر اس کے معنی کیا ہوں گے انتظار کرنے والا اور اگر اس پہ زبر پڑھنے گے تو کیا بن جائے گا منتظر ٹھیک ہے نا اور آپ ما شاء اللہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں صحیح نا آپ کہتے ہیں جی میں آپ کا کب سے منتظر ہوں ٹھیک ہے آپ منتظر ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اوکے جی تو یہ بھی اس میں ہی ہے کام ہے نا اس کام کو کرنے والا اور جس پہ وہ کام کیا جا رہا ہے اوکے جی سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرکا واتوری لے